جی اسلام علیکم پاکستان زندہ بات this is امیر حمزہ اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کی political situation پر بات کی جائے کہ جس طرح پاکستان میں inflation مہنگائی بار رہی ہے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا لوگوں کو اتنی ویجیز اور اتنی تنخواہیں نہیں مل رہی جت کے مطابق وہ اپنا گھر کا خرچہ پورا کر سکیں پاکستان میں uncertainty ہے political instability ہے تو ایک طرف عمران خان جنرل الیکشنز کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف پی ٹی ایم اور شہباز شہباز شریف الیکشنز جو ہیں وہ اپنے ٹائم پر کروانے کی بات کر رہے ہیں ایک طرف عمران خان پنجاب اور کے پی کے جو اسمبلیز ہیں ان کو ڈیزولف کر کے پی ٹی ایم اور حکومت کو پریشنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف جو حکومت ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ہم الیکشنز افورڈ ہی نہیں کر سکتے الیکشنز اپنے ٹائم پر ہوں گے تو نہ تو شہباز شریف اور پی ٹی ایم والے بے وکوف ہیں اور نہ ہی عمران خان بے وکوف ہے دونوں کیا کر رہے ہیں اپنی اقتدار کے لیے اپنی پاور کے لیے اپنے لیے جد و جہد کر رہے ہیں عمران خان الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ الیکشنز کروانا نہیں چاہتے اس سارے سینریو میں انہیں آپس کی پڑی ہوئی ہے پس کون رہا ہے ایک عام آدمی افیکٹ کس کو پڑھ رہا ہے ایک عام آدمی کو میڈل میڈل کلاس تو لوڑ میڈل کلاس پہ چلا گیا ہے تو جو ایک عام آدمی تھا جو ایک آدم جو دیاریدار مزدور تھا جو ایک سیلری لینے والا طبقہ تھا وہ تو اس میں بہت بری طرح افیکٹ ہو گیا چلیں دونوں کے اگر ہم مسائل کو پاکستان میں اس جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے اس کی اگر بات کر لیں کہ کس طرح آ سکتی ہے ایک طرف عمران خان جنرل الیکشنز کی بات کرتے ہیں دونوں کو اگر ویوز کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان بالکل رائٹ پر ہے وہ اپنا اینی حق مانگ رہا ہے اس کو زبردستی حکومت سے نکالا گیا ہے وہ واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا آئینی رائٹ بھی ہے آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ دوبارہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے دوسری طرف حکومت نہیں چاہتی وہ ایک الگ بات ہے الیکشن کمیشن الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتا اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے تو میرا اس سے سوال ہے کہ یہ ادارہ بنا کیوں تھا کیا یہ ادارہ آیاشیا کرنے کے لیے بنا تھا نہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بنایا گیا تھا کہ یہ صرف اور صرف الیکشن پر فوکس کرے آج یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے انہیں تو ہر ایک منٹ ہر ایک سیکنڈ کے ساتھ تیار ہونا چاہیے انہیں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان میں اس ملک میں جس کا یہ ادارہ ہے جس کے یہ باختیار ذمہ دار شہری ہیں اور یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو انہیں تو ہر ایک سیکنڈ میں تیار ہونا چاہیے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں حکومتیں آتی رہی ہیں الیکشنز ہوتے رہی ہیں جیسے ہی نئی حکومت آتی ہے کبھی بھی چانسیز ہو سکتے ہیں کہ اس کو ڈیزولف کیا جا سکتا ہے جس طرح عمران خان کی حکومت اور ماضی میں بھی یہ میوزیکل چیئر میں ایسا ہوا ہے تو انہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی گفلت بڑھتنی نہیں چاہیے اگر کیا ان کے سامنے مسالیں موجود نہیں ہیں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں مجھے یاد پڑھتا ہو تو جو وزیراعلا جمالی تھے انہوں نے پندہ دن کے بعد حکومت کو ڈیزولف کر دیا تھا وہ الگ بات ہے کہ ہائی سٹے آ گیا تھا اور وہ کیس ریورس ہو گیا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو انتظامات کرنے پڑ گئے تھے نا تو انہیں تو انتظامات کے لیے انہیں الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے تو پھر یہ کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہے ہمیں ٹائم چاہیے امنان خان کا جو تنے ہو رہا ہے وہ تین سارے تین سال کا تھا یہ اس وقت کیا کر رہے تھے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ کبھی بھی ڈیزولف ہو سکتا ہے یہ حکومت کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ نئے الیکشن کروانے پڑ سکتے ہیں تو یہ اس وقت کیا کر رہے تھے یہ جس کے لیے انہیں تنخواہ دی جاتی ہیں جس کے لیے جس کی ان کے ان کے لیے ذمہ داری ہے جس کے لیے ان کو الاؤنس دیے جاتے ہیں تو پھر تو یہ ملکی خزانے پر بوجھ بنے ہوئے تھے یہ اس کو ایاشیوں میں اجار رہے تھے کیا ان کے خلاف کسیز نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے کیوں یہ ملکی خزانے پر بوجھ بنے رہے کیوں یہ ملکی خزانے کو لوٹ رہے تھے جو الاؤنس نے دیئے گئے کیوں ان کو یہ ان کو آیاشیوں میں گزار رہے تھے کیوں اگر یہ ٹائم چاہتے آگر اگر ان کے پاس سارے تین سال کا ووٹین کےوار تین سارے تین سال کا اور اس کے بعد جب سے یہ پی ڈی آم آئی ہوں اور وریکشنز نہیں ہو رہے تو کیا یہ چار سوا چھ سال کا ٹنی اور تھوڑا ہے کیوں نہیں کروا رہے اگر تو عمران خان جو ہے وہ ناہل تھا اگر وہ نلائق تھا اس کو حکومت سے نکالا جا سکتا تھا تو کیا آپ لوگ ناہل نہیں ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے اگر آپ لوگ سمجھدار ہیں تو آپ نے یہ نوبت کیوں آنے دی میں ہرگز بھی کسی کو ٹانٹ نہیں کرنا چاہتا ہرگز بھی کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا لیکن جو گلت کام کرے گا اس کو ہائلیٹ کیا جائے گا جو بڑا کرے گا اس سے سوال پوچھا جائے گا اسے جواب مانگا جائے گا اس کو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون پابند کر رہے ہیں تمہیں کون روک رہا ہے تم کیوں آئین جو ہماری ڈیمانڈ کرتا ہے آئین جو ہمیں بتاتا ہے تم اس طرف کیوں نہیں آ رہے اگر آپ لوگ سمجھدار ہیں تو آپ نے یہ نوبت کیوں مانے دی کہ جو پی ٹی آئی والے یا عمران خان کہتے ہیں کہ یہ تین سارے تین سال اب کیا کر رہے تھے اس وقت اگر آپ کو ابھی بھی ٹائم چاہیے تو آپ کو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان چھوٹا ادارہ تو نہیں ہے نا اگر ایک عام انسان ایک عام شہر یہ سو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے پاکستان کی میڈیا چینل پر سینکرو درجنوں نہیں سینکرو جو تذیہ کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کیا ہوگا تو کیا آپ لوگ پریڈکشن نہیں دیکھ سکتے آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا چل سکتا کہ آنے والے ٹائم میں عمران خان اگر غلط کر رہے ہیں وہ ناہل ہے وہ نلائک ہے اس سے نکالا جا سکتا ہے تو آپ لوگوں کی تیاری کدر تھی اگر آپ لوگ سمجھدار ہیں تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یہ ادارہ بلکہ یہ ملک چھوڑنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ تو بوجھ بنے رہے ہوتی دے اور ابھی بھی آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں عمران خان جو ہے وہ اپنا آئینی رائٹ مانگ رہا ہے اس کا constitutional رائٹ ہے تو پھر کیا فائدہ ایسے آئین کا جو پاکستانیوں پر implement نہیں کیا جا سکتا کیا اس کو ہتم نہیں کر دینا چاہیے جو آئین پاکستانیوں کو ان کے حقوق نہ دلا سکے کیا اس کو فار نہیں دینا چاہیے نہیں پاکستان کا آئین بہت مضبوط ہے پاکستان کے آئین میں سارے ایک عام شہری جو پاکستان کا شہری ہے سٹیزن آف پاکستان کے سارے constitutional رائٹ بقاعدہ طور پر واضح طور پر لکھے گئے ہیں آئین ہمارا بتاتا ہے لیکن پھر کیوں پاکستانیوں پر وہ چیزیں implement نہیں کی جاتی وہ کہتے ہیں نا آہین اور قانون زندہ اور خوددار اور باختیار قوموں کے لیے ہوتے ہیں غلاموں کے لیے تو صرف بندوق ہوتی ہے ہمیں کیوں غلام بنا کر رکھا گیا ہے کیوں ہمیں غلام سمجھا جاتا ہے کیا ہم نے 1947 میں ازادی نہیں لی تھی کیا اس وقت اتنی جانوں کا نظرانہ نہیں دیا گیا تھا کیا اس وقت ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کونوں اور دریاؤں میں چھلانگیں نہیں لگائیں تھی کیوں اگر اس وقت یہ واقعے میں ہم نے ازادی حاصل کی تھی اتنی جدوجہد پھر کس لیے کی گئی اگر ہم نے ازادی حاصل کی تھی تو اتنی جانوں کا نظرانہ جو دیا گیا اتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں اتنی بڑی جدوجہد کی گئی تو پھر آج ہمیں کیوں گلام سمجھا جاتا ہے اگر ہم نے اس وقت واقعی میں ازادی حاصل کی تھی تو پھر آج کیوں ہمیں وہ رائٹس نہیں دیے جاتے جس کے لیے ہم ازاد ہوئے تھے کیوں ہمیں گلام بنا کر رکھا گیا کیوں ہمیں گلام سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے پاکستان میں قانون ایک غریب کے لیے ہی کیوں ہے مطلب اگر آپ مجھا سے غریب انسان کو پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ اور ہر میرے جیسے انسان جو میڈل کلاس انسان ہے اس کو پتہ ہے کہ پولیس میرے ساتھ کیا کرے گی لیکن اگر میری جگہ کوئی جگیردار کوئی نواب کوئی وڈیرہ کوئی پیسے والا جاتا ہے تو پولیس اس کو اپنا باپ سمجھتی ہے میرے میرے نزدیک پولیس لو انفورسمنٹ ایجنسیز آرمی پولیٹیشنز ہر پاکستانی میرے لیے بہت عزیز ہے میرے آگے میرے دل میں ان کی لیے بہت ریسپیکٹ ہے لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن رکھی جاتی ہے کیوں پاکستانیوں کو حاصل پر وہ جو غریب طبقہ ہے جس نے اس ملک کو بنایا ہے جس نے اس ملک میں اپنا خون پسینہ بہایا ہے جس نے اس ملک کے لیے دن رات محنت کی ہے کیوں اس کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو اس کے رائٹ دیا جائے تو پھر کیوں ہمارے ملک میں آئینی رائٹس نہیں دیا جاتے کیوں الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے اوپر کام نہیں کر رہا کیوں کون اس کو روک رہا ہے کون اس کے پیچھے ہے کیا اس کے پیچھے جو شہباز شریف ہے وہ نہیں چاہتا اس لیے الیکشن نہیں ہو رہے کیا پی ڈی ایم نہیں نہیں چاہتی اس لیے الیکشن نہیں ہو رہے کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی اس لیے الیکشن نہیں ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے میں یہ نہیں مجھے پتہ ہے پاکستان کا روپیہ بہت ڈی ویلی ہو چکا ہے ڈالر بہت اوپر جا چکا ہے ڈالر نے ہمارے ملک کو بری طرح ہٹ کیا ایکانومی کو بہت زیادہ ہٹ کیا ہے لیکن اس وقت پاکستان کے پاس افورڈیبلٹی واقعی میں نہیں ہے کہ پاکستان الیکشن کی طرف آ سکے لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم آئین کے اوپر کام نہیں کر پا رہے کیوں ہم اتنا قرضہ لے کے آج بھی جو انڈر ڈیویلپ نیشن کنسیڈر کیا جاتے ہیں کیوں ہمارا نام جو ہے جب کوئی سنتا ہے تو ہمیں اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم میری کتنی بری انسائلٹ اور کتنا بڑا ایمیج کریٹ کیا گیا ہے ایسا کیوں ہے کیا ایک عام شہری جو کہ کبھی پاکستان سے باہر نہیں گیا اور جب وہ جاتا ہے اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کا قصور ہے یا اس سے پہلے جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو جا کر کر چکے ہیں جا کے ہو چکے ہیں ان کا قصور ہے مجھے دیکھ کر ایک حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی دیر چھبیس تائیس سال اس ملک میں گزارے ہیں لوگوں کو دیکھا ہے ہر قسم کی انسان کو دیکھا ہے بیوروکریسی کو دیکھا ہے بڑی ڈیپلی سٹیڈی کی ہے آرمی کو دیکھا ہے لاؤ انفرسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو دیکھا ہے ہمارے پولیٹیشنز کو دیکھا اور ایک غریب طبقے کو دیکھا ہے کیوں ایک غریب اس کو آئینی حق نہیں دیا جاتا کیوں ایسا ہے اگر ایک عام انسان ایک عام شہری اس کو آئینی رائٹ نہیں دیا جاتا پھر اتنے بڑے ادارے جو پورا ٹیک آور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئین کے مطابق کیوں نہیں چلتے کیوں پہلی بات ہے کہ وہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ایک عام شہری جس کا کونسٹیوشنل رائٹ ہے جو ایکچول میں جمہوریت کو بناتے ہیں جو ڈیموکریسی کو سٹین تھن کرتے ہیں ان کو کیوں اتنا دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے سب سے زیادہ امپیکٹ بھی اس پر ڈالا جاتا ہے اب دیکھیں نا میرے اوپر دو لاکھ بیس ہزار سے لے کے دو لاکھ چیلیس ہزار کا کرز ہے میں نے لیا ہے نہیں میرے ملک نے لیا ہے تو میں ملک کی بہتری کے لیے لیا جہاں بھی لگا کرپشن ہوئی انفراشکچر بنا ڈیویلپمنٹ ہوئی فسیلیٹ کیا گیا چلے کیا گیا accept کر رہا ہوں نا تو پھر مجھے کونسٹیوشنل رائٹ کیوں نہیں دیے جاتے کیوں پولیس والا جب مجھے پکڑتا ہے تو مجھے بڑے لفظوں سے مجھ سے بیہیو کرتا ہے میس بیہیو کیا جاتا ہے کیوں میری جگہ اگر کوئی پیسے والا آتا ہے جس نے پاکستان کو contribute بھی نہیں کیا جس نے اپنی most of the life جو ہے وہ باہر کسی ملک میں گزاری ہے کیوں پولیس والا اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے کیونکہ اس کے پاس power ہے وہ پیسے سے جو چاہے کر سکتا ہے حالانکہ اس نے پاکستان کی پاکستان کی development میں پاکستان کی ترقی میں اپنا کوئی رول پلے نہیں کیا لیکن آج اس کی عزت ہے اس کی عزت نہیں ہے ایک عام انسان کی عزت نہیں ہے ایک عام شہری کی عزت نہیں ہے کیا ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ discrimination رکھی جائے نہیں اگر نہیں کہتا تو پھر ہماری law enforcement agencies ہمارے ادارے ہماری judiciary ہمارے جو قانون عافظ کرنے والے ادارے ہمارے جو politicians ہیں کیوں اس کی discrimination رکھتے ہیں کیا انہیں نہیں پتا سیمپل سی مسال ہے نا دیکھیں اگر election commission یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس time ہمارے ہمارے پاس وہ situation نہیں ہے کہ جس کو ہم election جس میں کروا سکیں تو کیا election commissioner of Pakistan کو جو chief ہے اس نے آئین کو نہیں پڑا کیا اسے نہیں پتا کہ آئین کیا demand کرتا ہے کہ ایدر وہ constitutional assembly ہو یا وہ national assembly ہو جب بھی وہ dissolve کی جائے گی elections کروائے جائیں گے اگر پنجاب کی اور KPK کی provincial assembly dissolve کی گئی ہے کیا election chief election commissioner کو یہ نہیں پتا کہ 60 سے 90 دنوں میں elections کروانے ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں کروا رہے کون روک رہا ہے ان کو کون ان کو پبند کر رہا ہے ان کو پتا ہے کہ عمران خان اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اس کی popularity بڑھ رہی ہے عوام اس کے ساتھ ہے اگر آج ہم election کرواتے ہیں تو عمران خان جیتے گا اور اگر عمران خان جیتا ہے تو وہ power میں آئے گا اگر وہ power میں آئے گا تو ہمیں پھر جیلوں میں پھینکا جائے گا ہمارے اوپر پھر cases لگیں گے کیا اسی وجہ سے کیا بعد میں ایسا نہیں ہو سکتا اور آج ہی پتا کیا کہتے ہیں آج ہی کہتے ہیں کہ ملک کی situation بہت خراب ہے elections نہیں ہو سکتے ارے بھائی آپ کو پتا تھا کہ ملک کی situation خراب ہونے والی ہے آپ کو پتا تھا کہ اگر عمران خان کا جو یہ تین سارے تین سال کا ٹینے اور ہے اس کے جو آپ impact ایکس بعد میں بھگتنے والے ہیں تو پھر آپ کیوں آئے آپ کو کس نے کہا تھا کہ شوق کے ساتھ آؤ آپ کو کس نے کہا تھا خوشی سے حکومت میں آؤ کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اگر آپ کے دو اگر آپ حکومت میں آتے ہیں اور اگر مہنگائی ہوتی ہے تو لوگ گالیاں کس کو دیں گے عمران خان کو دیں گے نہیں وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں وہ آپ کو گندہ سمجھتے ہیں اور آپ کو گندہ کیا جا رہا ہے اور آپ کی وہ اپنی کرتے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا کہ مہنگائی بڑھے گی آپ کو نہیں پتا تھا بے روزگاری بڑھے گی آپ کو نہیں پتا تھا ڈالر اوپر جائے گا پتا تھا آپ کو تو پھر آپ نے کیوں یہ جو گال ہی ہیں وہ ایک سیپٹ کی ہیں کیوں آپ ایک عام انسان جس کے دل میں آپ کی اتنی سی بھی حزت ہی نا وہ بھی آپ گواہ بیٹھے ہو آپ رہنے دیتے کہتے ہیں ہم نہیں آنا چاہتے ہیں حکومت میں عمران خان ہی رہے گا حکومت میں اگر اس کی عمران خان کے تنیور میں مہنگائی آئے گی بیروزگاری بڑھے گی پرائیسیز جو بجلی الیکٹی سٹی ہے اس کی پرائیسیز بڑھے گی پیٹرول کی ویلیو بڑھے گی آٹا نہیں ملے گا تو لوگ کس کو گالیاں دیتے ہیں عمران خان کو گالیاں دیتے لوگ کس کو برا سمجھتے عمران خان کو برا سمجھتے اور آپ تو ان کے لیے آئیڈیلائز ہو جاتے نا تو آپ کو اگر پتا تھا تو پھر آپ کیوں آئے کس نے آپ کو بیجا تھا کیوں آپ کو لایا گیا تھا کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اور خود آنا ہے سب کو پتا ہے آپ کس لیے آئے ہو آپ کی انٹینشنز کیا تھیں آپ ملک کی بہتری کے لیے نہیں آئے آپ عام انسان کے لیے نہیں آئے آپ اپنے لیے آئے ہو آپ اپنے آنے والے ٹائم کے لیے آئے ہو آپ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے آئے ہو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئے ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آئے ایدھر وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو پاکستان طریقے انصاف ہو جماعت اسلامی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو جو بھی ہو قانون کے مطابق چلے یہ ڈسکرمنیشن ہتم کر دے الیکشن اگر ہونے چاہیے جو ٹائم پر ہونے چاہیے اس ٹائم کے اندر الیکشن کروائے جائیں اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو کیا آئین کی پامالی نہیں ہو رہی اگر آئین کی پامالی نہیں ہو رہی تو ہماری جوڑیچری کدھر ہے اگر یہ جوڑیچری تماشا دیکھ رہی ہے تو کیا یہ ذمہ دار نہیں ہوگی اگر یہ ذمہ دار ہے ذمہ داری ایکسپٹ کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے جو آئین کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے اس کو چینج کر دے لیگلائز کر دے تاکہ ہر بندہ کر سکے اگر میں کوئی بات کرتا ہوں جس کی وجہ سے توہینے عدالت ہوتی ہے اگر میں کوئی بات کرتا ہوں جس کی وجہ سے توہینے آئین کی توہین کی جاتی ہے اگر میں کوئی بات کرتا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان کے حساس اداروں کو ہی انسلٹ کی جاتی ہے تو پھر اس بات کو تو لیگلائز کر دینا چاہیے نا کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا اور اگر آپ آئین کو یہ جو نہیں مان رہے ان کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں تو آپ پھر مجھے بھی پرموڈ کیجئے اب مجھے بھی آگے لے کے آئیے نہیں میں ایسا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں پاکستان ترقی کرے چاہے وہ پالیسیز عمران خان کیوں نواز شریف کیوں عاصف علی زرداری کیوں یا کسی اور کیوں میں چاہتا ہوں پاکستان آگے آئے میں چاہتا ہوں پاکستان میں قانون کی بالا دستی ہو میں چاہتا ہوں کہ عام شہری کو اس کے سارے رائٹس دیے جائیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانیوں کا پیسہ جو ہے جو ٹیکس کی شکل میں دیا جاتا ہے وہ ایک اچھی کاؤز کے لیے استعمال ہو میں چاہتا ہوں پاکستان میں کرپشن ہتم کی جائے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو بیٹر فیسیلیٹیٹ کیا جائے میں چاہتا ہوں کہ آویرنس کریٹ کی جائے اور سکیلڈ بیج ایڈوکیشن کو پرموٹ کیا جائے میں چاہتا ہوں کہ Health Facilities کو Promote کیا جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کرزہ اتر جائے اور پاکستان کا نام دنیا کے اچھی قوموں میں لیا جائے پاکستانی قوم کا نام اچھی قوموں میں لیا جائے پاکستان کا ایک نام اچھے ملکوں کے اچھے کاموں میں جو implementations کی جاتی ہیں ان میں لیا جائے پاکستان کو ایک دولپنگ نیشن ہے پاکستان جو ایک دولپنگ کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے بڑے مسائلiroin پاکستان کو میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر ہمارے حساس ادارے ہماری عدلیہ ہمارے پولیٹیشنز ایک پلیٹفورم پر آئے ہمارے لوگ ہمارے پتہ کیا پولیٹیشنز کیا ہیں ہمارے پولیٹیشنز immature ہیں اگر میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں تو میں صرف پی ٹی آئی کی بات کروں گا میرے لئے پی ٹی آئی کا بیانیاں سب سے اچھا ہوگا نون لیگ والے کیا کہہ رہے ہیں پپلز پارٹی والے کیا کہہ رہے ہیں دوسری جماعتیں والے کیا کہہ رہے ہیں مجھے اسے کوئی سروکار نہیں ہے اگر میں نون لیگ کا بندہ ہوں اور مجھے پی ٹی آئی والوں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا مجھے کسی تیسری جماعت کے لیے جو ان کا بیانیاں ہے اس کے لیے کوئی سروکار نہیں ہوگا چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو چاہے ان کی پالیسیز ملک کے بہتری کے لیے ہوں مجھے اسے کوئی سروکار نہیں ہے میرے لئے وہ غلط ہے اگر میں کسی اور جماعت سے ہوں تو یہ دونے جماعتیں میرے لئے بری ہیں تو کیوں میں پاکستانی بن کے نہیں سوچتا کیوں میں ایک بائز اپینین رکھتا ہوں اس کی وجہ کیا یہ ہمارے پولیٹیشنز میں ایسا ہے ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ امیچور ہیں انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ دیموکریسی کو کس طرح سٹین تھن کیا جاتا ہے انہوں نے کبھی یہ دیکھا نہیں ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کس طرح جو اسے لگتا ہے کہ یہ غلط پولیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اس پر بولتی ہیں ایک حکومت آتی ہے جو پچھلی حکومت ہوتی ہے اس کو بڑا سمجھتی ہے جو اس سے اگلی آتی ہے وہ اس کو بڑا سمجھتی ہے تو یہ تو ستر پچھتر سالوں سے چل رہا ہے ایدر کہ وہ فوج نے جو اس پر ٹائم پیریٹ گزارا ہے اس کو اگر میں حتم کر دوں تو جو باقی پیریٹ چل آئے وہ ایسی چلے ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو blame کرتی ہے اگلی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس گورنمنٹ کو blame کرتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو ایک اچھی leadership کی ضرورت ہے پاکستان کو visionary leadership پاکستان کو ایسے politicians کی ضرورت ہے ایسے leaders کی ضرورت ہے جو پاکستان کو long term plan کیا جائے پاکستان کی improvement میں پاکستان کی development میں پاکستان کے infrastructure پر کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے ایڈوکیشنل سیکٹر پر کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں ایک عام شہری کو اس کے رائش دلوانے میں ہمیں ہر ادارے میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ میرے ملک کا حامل ناصر پاکستان ہمیشہ سے زندہ بات اللہ حافظ